جناب زینب نے یزید کے دربار میں تمام درباریوں پر یہ بات واضح کر دی کہ یزید فاسق و فاجر اللہ و رسول کے حکم کی علالن مخالفت کرنے والا اولاد رسول کا قاتل حرم رسول کو بے پردہ و بے مقنہ پھرانے والا کبھی بھی اپنے آپ کو اس زلط و رسوائی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اماب حضرات کی خدمت میں سانی زہرہ فاتح شام قافلہ حسینی کی سالار جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں خداوند عالم ان ایام کو تمام مومنین و مومنات کے لیے باعی سے خیر و برکت قرار دیں جناب زینب صلی اللہ علیہ فرزند علی و بطول خوہر امام حسن و امام حسین اور نواسی رسول تھی جن کی ولادت باسعادت پانچ جماعت الاولہ سن چھے جری کو ہوئی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ ایک عظیم الشان اور باوقار خاتون تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں رسالت و امامت کے دامن میں پرورش پا کر معنی بلند درجات کو حاصل کیا تھا ہم آج کی اس مختصر سے گفتگو میں جناب زینب کی یاد اس خطبے کے ذریعے سے کرتے ہیں جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا ہے جس کو مختلف علماء نے بیان کیا ہے حتی یہ کہ بعض اہل سنت نے بھی اس خطبے کا ذکر کیا ہے لہذا ہم اسی مناسبت سے جناب زینب صلی اللہ علیہ کے خطبے کے چند اہم نکات اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات کتنی عظیم الشان ذات تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ کا یزید کے دربار میں خطبہ اتنا منطقی اور شولاور تھا جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا جناب زینب کے خطبے کی قاطعیت اور جامعیت نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے تمام پہلووں کو جاگر کر دیا اور رسول و آل رسول کی عظمت کو واضح کر دیا اگرچہ آپ کا پورا خطبہ نورانیت کے اوپر مشتمل ہے اور بہت ہی عظیم مطالب اس میں بیان ہوئے ہیں جو رہتی دنیا تک سرچشمہ ہدایت ہے لیکن ہم یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں چند پہلووں کی طرف اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ظالم کی پہچان اس کے سیاہ کارناموں کے ذریعے سے ہوتی ہے لہذا جناب زینب صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے یزید کے خاندان کے سیاہ کارنامے بیان کیے اور خاندان یزید کی پلیدگیوں کو شمار کیا اور یزید کو بتایا کہ تو کس کی نسل سے ہے تو کس کی اولاد ہے اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد کسی میں ہمت و جرت نہیں ہوئی کہ وہ جناب زینب کی باتوں کی تردید کرے اللہ اکبر جناب زینب فرماتی ہیں جناب زینب نے واقعی یزید کے سامنے اس کے خاندان کی قلعی کھول کر رکھ دی فرماتی ہیں اے یزید تو اس ہندہ کا بیٹا ہے اور ہندہ وہ عورت تھی کہ جس نے جنگ اہد میں رسول خدا کے سردار لشکر جناب حمزہ سید شہدہ کا جگر کھایا ہے حضرت حمزہ کا جگر اپنے دانتوں سے چبا کر پھیک دیا تھا لہٰذا تو اسی کی نسل سے ہے تو اسی کا بیٹا ہے اور ایسے خاندان سے کربلا کا واقعہ پیش آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے تجھ سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی لہٰذا جناب زینب نے اس مجمع عام میں کہ جہاں پر یزید نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مہمان بنا کے رکھا تھا اور بڑے بڑے سفرہ اور وزیروں کو بلایا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے یزید کو اس کے بھرے دربار میں رسوہ و ظلیل کر دیا کہ تو اس کی نسل سے ہے جس نے جنگ اہد میں سید الشہدہ جناب حمزہ کے جگر کو چبایا ہے یہ ایک نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جناب زینب نے تاریخ اسلام میں اسیری کی جو تعریف کی ہے وہ اس خطبے میں بیان ہوئی ہے جناب زینب یزید کو اس کے بھرے دربار میں یبنت طلقہ کہہ کے خطاب کرتی ہیں اللہ اکبر اور اس لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ استعمال کیا ہے فرماتی ہے اے آزاد شدہ کے بیٹے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے نانا رسول خدا نے تمہارے بزرگوں کو آزاد کیا تھا تیرے بزرگوں نے کہ جو رسول سے دشمنی کر رہے تھے جو رسول کا مقابلہ کر رہے تھے رسول سے جنگ کر رہے تھے لیکن پیغمبر اکرم نے فتح مکہ پر ان سب کو آزاد کر دیا اور فرمایا اِذْهَوْا جاؤ تم سب آزاد ہو اللہ کرام سب آزاد ہو یزید تو انہی کا بیٹا ہے جن کو میرے نانا رسول خدا نے آزاد کیا تھا اس جملے سے اور اس فطرے سے جناب زیند یزید کو یہی سمجھانا چاہتی ہے کہ در حقیقت قیدی تو ہے اسیر تو ہے یہ تیری اسیری پر دلیل ہے تو ہم سے غصب کیے ہوئے ممبر پر بیٹھ کر اسیر ہے اور تیری اسیری کی نشانی یہ ہے کہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں بول رہی ہے خطبہ دے رہی ہے اور تو خاموش بیٹھا سن رہا ہے اللہ اکبر اس سے جناب زیند کی تاریخی معلومات کا بھی اندازہ لگائے رکھتا ہے کہ جناب زیند تاریخی واقعات کے اوپر کتنا مسلط تھی اور کتنا عبور رکھتی تھی اور اس کے بعد ایک فقرے میں جناب زیند نے یزید کو حضب شیطان اور خود کو حضب اللہ سے یاد کیا ہے آپ فرماتی ہیں اور بہت ہی تاجب کی بات یہ ہے کہ حضب شیطان نے شیطان کی پارٹی نے شیطانی گرہوں نے حضب اللہ کو قتل کر دیا یعنی رسول اور اولاد رسول حضب اللہ سے ہیں اور یزید اور اس کا خاندان حضب شیطان سے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ حضب شیطان ہی بتایا بلکہ فرمایا بے حضب شیطان اطلقہ ایسا ہے حضب شیطان جو ہمارا آزاد شدہ ہے اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ہمارا خون تمہارے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور تمہارے موہ سے ہمارا گوشت نکل رہا ہے اللہ اکبر ان جملوں کو کہنے کے لیے جناب زیند صلی اللہ علیہ جیسا جگر ہونا چاہیے کہ جو یزید کو اس کے دربار میں ایسے جملے کہہ رہی ہے اور اس کو اور تیرے موہ سے ہمارا گوشت نکل رہا ہے یعنی وہی کام جو ہند جگر خارا نے کیا تھا وہی کام تو کر رہا ہے اور آپ نے اسی خطبے میں پردے کی اہمیت بھی واضح کی ہے آپ فرماتی ہیں جناب زیند نے یزید کے دربار میں یزید کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تُو نے اہل حرم کو بے پردہ کر دیا جبکہ تیری گھر کی عورتیں پردے میں ہیں اللہ اکبر یعنی جناب زینب صلی اللہ علیہ یزید کے بھرے دربار میں پردے کی اہمیت کو بھی واضح کر رہی ہیں کہ دیکھو پردہ ایک اسلامی قانون ہے جس کی ریایت ضروری ہے اور یہ آج ہماری خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے جہاں پر یزید کی مضمت کی ہے یزید کو ہند جگر خارہ کا بیٹا قرار دیا ہے اور اس کو آزاد شدہ کی نسل سے قرار دیا ہے وہاں پر جناب زینب نے پردے کی اہمیت کو بھی نہیں بھولایا بلکہ اس پردے کے بارے میں بھی جناب زینب نے بیان کیا کہ جس کو آپ محسوس کر رہی تھی کہ یزید نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا ستم کیا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں تو پردے میں ہیں لیکن ہمیں بے پردہ دربدر پھرایا گیا ہے لہذا آج بھی ہماری خواتین کو جناب زینب کا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے ہجاب اور افاف کو اپنے پردے کو باقی رکھیں کیونکہ پردہ بہت اہم اور اس کے بعد جناب زینب نے ایک پیشین گوئی کی ہے آپ فرماتی ہیں فقد قیدک وسع سایک اے یزید جتنی چاہے مکاری کر لے جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہماری یاد کو ختم نہیں کر سکتا اور وحی الہی کو نابود نہیں کر سکتا اللہ اکبر اور آپ دیکھئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ پیشنگوئی آج کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے موجود اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کے نسبت اس وقت زیادہ حسین کا نام باقی ہے اسلام اور قرآن کے احکامات باقی ہیں جناب زینب کی پیشنگوئی تھی کہ آج جو اس سب کے سامنے موجود ہے اس بھرے دربار میں کتنے اعتماد کے ساتھ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تو حسین اور ان کے باوفا اصحاب کو قتل کر کے یہ سوچ رہا ہوگا کہ خاندان رسالت کا خاتمہ کر دیا جائے نہیں تو کبھی ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور فرماتی ہے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمارا آغاز سعادت کے ذریعے کامیابی کے ذریعے نیک بختی کے ذریعے کیا اور آخر شہادت اور رحمت پر ہم وہ ہیں کہ جن کا آغاز سعادت سے ہوا اور جن کا انجام شہادت کے اوپر دونوں بائی سے افتخار ہیں انسان اگر سعادت پر فائز ہو جائے اور آخر میں شہادت مل جائے تو واقعا انسان کے لیے اس سے بڑی میراج اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے اللہ اکبر زندگی سعادت کے ساتھ گزرے اور اس کا سرانجام شہادت کے اوپر ہو تو واقعا انسان کے لیے یہ سب سے بڑی میراج ہے اور ناظرین اکرام یہی وہ تاریخی پہلو ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے تھے یہی وجہ تھی کہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں تمام درباریوں پر یہ بات واضح کر دی کہ یزید فاسق و فاجر اللہ و رسول رسول کے حکم کی علالن مخالفت کرنے والا اولاد رسول کا قاتل حرم رسول کو بے پردہ اور بے مقنہ پھرانے والا کبھی بھی اپنے آپ کو اس زلط اور رسوائی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا آخر میں ہم جناب زینب کا ایک قول اپنے لیے نمون عمل قرار دیتے ہیں جو ہم سب کی ہدایت کے لیے بہت اہم ہے آپ فرماتی ہیں خداوند عالم کو تم پر جو قدرت اور اقتدار حاصل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو اور وہ تم سے کتنا قریب ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدا کی نافرمانی اور معاصیت سے پرہز کرو اللہ اکبر جناب زینب صلی اللہ علیہ کا یہ فقرہ بھی ہمارے لیے راہنما اور ہدایتگر ہے لہذا ہمیں بھی جناب زینب کے اس تاریخ ساز خطبے سے درس حاصل کرنا چاہئے اور اس خطبے کے اہم نقات کو اپنے اندر اتارنا چاہئے کہ کبھی بھی ظالم سے نہیں رہنا چاہئے اور کبھی بھی شہادت سے خوف زدہ نہیں رہنا چاہئے یہ جان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اگر ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو اس سے عظیم مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا آخر میں ہم اس مبارک دن میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں جناب زینب کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما ہمیں کربلا کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما خدایہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کرونا جیسی بلا اور مصیبت سے تمام مومنین ومونات تمام مسلمین ومسلمات کو محفوظ فرما اور پوری دنیا سے اس مصیبت کا جلد جلد خاتمہ فرما پروردگار واسطہ محمد وعال محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اصحاب وانسار میں شمار فرما اپنا دھیان محمد